السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر 662 مشورے کی اہمیت حصہ چار اجتماع ٹرینیڈارڈ فتنے کی حقیقت استقامت پر عجر دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد مشورے کی حقیقت لفظ مشورہ اور لفظ شورہ عربی زبان میں شرکت الاصل شورہ سے ماخوز ہے جس کے معنی چھتے میں سے شہد نکالنے کے ہے گویا کے مجلس شورا ہم نزلہ شہد کے چھتے کے ہے جس سے مقصود ایسی عمدہ رائے کا معلوم کرنا ہے جو عمدگی اور شیرینی میں شہد کی معنی دھو اور جس طرح شہد شفائے امراض کا کام دیتا ہے اسی طرح عمدہ رائے بھی مشکلات اور محلقات میں شفا کا کام دے اور ندامت اور حسرت اور پریشانی اور پشیمانی سے آفیت دیں حدیث میں ہے کہ مشورہ ندامت سے محفوظ ایک قلعہ ہے اور ملامت سے امن ہے فائدہ مشورے کا فائدہ یہ ہے کہ مسئلے کے تمام پہلو روشن ہو جائیں گے اور اطراف اور جوانی بھی کی چھوٹی اور بڑی چیزیں نمودار ہو جائے گی مجلس مشاورت میں کوئی زیرائے اور ہوشیار زیادہ ہوگا اور کوئی صاحب تطبیر اور تجربے کار زیادہ ہوگا کوئی شخص کتنا ہی آقل اور ہوشیار کیوں نہ ہو مگر میدان کارزار کا تجربے کار نہ ہو تو کسی بھی مہم میں تنہا اس کا مشورہ نا تمام ہوگا بہتر یہ ہوگا کہ عقل اور تجربہ دونوں ہی سے مشورہ کر کے مہم شروع کی جائے بقول کسی رائے مثل تاریخ شب کے ہے جس کے اطراف تاریخی اور اندھیرہ ہے اور وہ بگیر صبح کی روشنی کے زائل نہیں ہو سکتا پس لوگوں کی رائوں کے چراغوں کی روشنیوں کو اپنے رائے کے چراغ کی روشنی کے ساتھ نکالیں تاکہ تیرے چراغ کی روشنی بڑھ جائیں فائدہ مطلب یہ کہ ایک چراغ کی روشنی کم ہوتی ہے اور بہت سے چراغ مل کر روشنی خوب ہو جاتی ہے اور کوئی چیز تاریخی اور اشتباہ میں نہیں رہنے پاتی بہت سے چراغوں کی روشنی تیز کبھی ہوگی اور وہ دور تک پہنچے گی مگر شرط یہ ہے کہ عقل کے چراغ کو اخلاص اور تقوی اور امانت اور دیانت کے تیل سے روشن کیا جائے لیکن اگر خدا نخواستہ کسی چراغ میں خودگرزی حسد اور پارٹی بندی کے تیل کا کوئی کترہ بھی شامل ہو گیا تو اس چراغ میں سوائے دھوئے کے اور کیا نمدار ہوگا دھوئے کی تاریخی کے علاوہ اس کی بدبو الہدہ تکلیف دا ہوگی کسی اللہ والے نے کہا عاقل کا فرض یہ ہے کہ اپنی رائے کے ساتھ اور اقلا کی رائے کو بھی ملا لے اور اپنی عقل کے ساتھ حکمہ کی عقلوں کو جمع کر لے کیونکہ تنہا رائے بساوقات لگزش کھاتی ہے اور تنہا عقل بساوقات گمرا ہوتی ہے اور حکمت کے موطیوں میں سے ایک موطی یہ ہے مشورہ تیرے لیے راحت ہے اور دوسرے پر بوچ کسی حکیم اور دانہ کا قول ہے کہ ہر چیز محتاج اقل ہے اور اقل محتاج ہے تجربوں کی اسی وجہ سے کہا گیا کہ زمانے کے تجربے پوشیدہ چیزوں کے پردے اٹھا دیتے ہیں یعنی مشورہ اس وقت سود مند ہوگا جب اقل کے ساتھ تجربہ بھی ہو اور اسلام کی قلید تصحیح نیت و حسن زن اور حسن تدبیر ہے جس جماعت یا جن حکمرانوں اور سیاستدانوں میں للہیت حسن زن اور حسن تدبیر نہیں وہ قوم کے بھیڑیوں سے کم نہیں اپنی کرسی کے خاطر کروڑوں اور عوام کے مستقبل تباہ و برباد کر کے آش ہور دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی مجلس مشاورت اللہ کی نصرت اور تائید سے محروم ہوتی ہے نہ ان کا دین معتبر ہوتا ہے نہ ایمان مثل مشہور ہے کہ بیرسٹر بیلڈر اور سیاسی لیڈر کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا ان کا دین اور دھرم صرف ان کے اغراض اور مقاصد ہوتے ہیں کبھی جائز کو نا جائز تو کبھی نا جائز کو جائز جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ہزار میں ایک فیصدی بھی صحیح بیرسٹر بیلڈر اور سیاسی لیڈر ملنا مشکل ہے سب کی زندگیوں کا جائزہ لے لی جیو یہی حال فتنے خبیصہ پاکستانی عالمی شورا والوں کا ہے کہ ہرمین شریفین میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا سوشل میڈیا پر سال پرانی آڈیو ویڈیو چلا رہے ہیں کہ چلو رائیونڈ اجتماع کے طرف اس لیے کہ ہماری صلح ہو گئی رائیونڈ کے اجتماع کو بچانے کے لیے حجاز مقدس گئے تاکہ اپنی سیاسی باتوں سے امیر محترم کو اجتماع رائیونڈ میں لا سکے اور ان کی آمد کی خبریں پھیلا کر مجمع جمع کر سکے جب حضرت جی رابے کو امیر ماننے کو تیار نہیں تو کس مو سے اجتماع رائیونڈ میں شرکت کی دعوت دے سکتے ہو اور اس قدر عجلت بازی کے دعوت اس قدر عجلت بازی کی دعوت حضرت جی قبول بھی کیسے فرماتے ہیں ان کا تو ہر ایک دن تیمتی ہے آج ہریانہ کا عالم اجتماع چل رہا ہے جہاں لاکھوں کا مجمع ہیں اسی طرح ہر آفتے کہیں نہ کہیں اجتماع تھے بنگال کا اجتماع ٹرینیڈاٹ کا اجتماع بھوپال کا اجتماع امراوتی کا اجتماع پھر ملک کے صوبوں کی آمد اور رائیونڈ والے دعوت دینے چلے کہ ایک ہفتے دس دن میں ہونے والے رائیونڈ کے اجتماع میں تشریف لائیے یہ کیسے ممکن ہے ایک سال پہلے سے تاریخ تیہ ہوتی محنت ہوتی اور پھر اجتماع ہوتا ٹرینیڈاٹ کا اجتماع سال بھر پہلے تیہ ہوا اس قدر جماعتیں پہنچی کے مسجدوں میں جگہ نہیں ہیں سارے جزیروں میں جماعتیں ہیں دنیا بھر کی جماعتیں اس وقت وہاں موجود ہیں بمبئی کی جماعتیں اجتماع کی محنت کا پورا نظام سنبھالے ہوئے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر دے تیرنیڈاڑ میں ایک فیصدی شرائیت والے بھی ہیں الحمدللہ وہ بھی جھڑتے جا رہے ہیں سارے نورت امریکہ میں عید جیسا ماحول بنا ہوا ہے اجتماع کے نام پر الحمدللہ دعوتی کام اور اشتقامت چونکہ دعوتی کام کار نبوت ہے اس لئے امتحان کے طور پر بساوقات احوال نبوت سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے دعوتی کام والے مختلف علاقوں میں مختلف حالات میں اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں ہم ہر ایک میسج کا جواب نہیں دے سکتے کسٹوں کو غور سے پڑھیں اللہ تعالیٰ راہ دکھائیں گے مدد فرمائیں گے انشاءاللہ بھوک پیاس جان اور مال کا نقصان تجارتوں میں خسارہ جان مال اور اولاد کے چھنجانے کا خوف ملازمتوں اور رشتہ داروں میں درارہ کا فکر بہرحال کسی نہ کسی طور پر کچھ نہ کچھ فتنے اور آزمائشے دائی اللہ کو گھیرے رہتی ہیں حدیث صحیح میں ہے مومن آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے لیکن دستور عالمگیری کے مطابق بندے پر اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا اس میں سہنے کی شکی ہوتی ہے لیکن دائی کے ساتھ جو مسائب پیش آتے ہیں ان میں ایک عجیب سی لطف اندوزی رکھی ہوئی ہے اور اگر دائی اللہ ان پریشانیوں کو اللہ کی طرف سے توفہ اور نعمت تصور کرتا ہے اور صبر و تحمل کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور اپنے مقصد دعوت پر قربانی اور اطاعت کے ساتھ جمع رہتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ایسی ہی شامل حال ہوتی ہے جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتی رہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایبان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا لفظ ان شرطیہ ہے یعنی تم دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا تم چھوٹے اور تمہاری مدد چھوٹی اور اللہ بڑے اور اللہ کی مدد بڑی تم اپنی چھوٹی حیثیت سے دین کی مدد کرو تو اللہ اپنی عالی شان کے اعتبار سے تمہاری مدد فرمائے گا یہی نہیں بلکہ انجام کے اعتبار سے تم ہی غالب رہو گے فرمائے اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا لطیفہ دعوتی بریانی فتنے اور آزمائشوں کی یخنی کے بغیر ہرگز نہیں بن سکتی فتنے کی حقیقت عام طور پر فتنے اور فساد کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ کسی بات پر دو گروپوں میں یا جماعتوں میں تقرار ہو جھگڑا ہو پھر فریقین کے مستعید آدمی اینٹ پھتر لاتھی بھالو اور تلوارو اور بدگو کا استعمال کرے ایک دوسرے کے سر پھوڑے اور اس طرح آتش دل کی غزبناک آگ کو تھنڈا کرے لیکن قرآن مجید کے استعلاح میں اس فتنے کا مفہوم اس قدر تنگ نہیں ہیں بلکہ اور بھی بہت سے اخلاقی جرائم بھی اس کے تحت آتے ہیں خود قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ فتنے فساد سے کیا مراد ہیں لغت میں فتن کے معنی ہے سونے کو تپا کر دیکھنا کہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا اسی لغوی معنیویت کے اعتبار سے یہ لفظ انسان کے آگ میں ڈالے جانے پر بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے یومہم علن نار یفتنون جس دن وہ آگ پر بھونے جائیں گے پھر مجازن اس سے ہر وہ چیز مراد لی گئی جو انسان کو امتحان اور آزمائش میں ڈالنے والی ہو مال اور دولت اہل و عیال کو بھی فتنہ کہا گیا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةُ جان رکھو یقیناً تمہارا مال اور تمہارے اہل و عیال فتنہ ہے راحت اور مصیبت کو بھی فتنہ کہا گیا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةُ اور ہمیں تمہیں آزمائیں گے اور ہم تمہیں آزمائیں گے راحت اور مصیبت کے ذریعے یعنی فتنوں کی کئی شکلیں ہیں اور ہر شکل ایک مستقل امتحان اور آزمائش ہے پھر تیرا رب ان لوگوں کے لئے جو فتنے میں ڈالے جانے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور جنہوں نے حق کے خاطر سخت جد و جہت کی اور راہ حق میں ثابت قدم رہے یقیناً تیرا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا ہے وَإِخْرَاجُ آهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهُ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ لیکن حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ برا اور فتنے قتل سے زیادہ بری چیز ہے استقامت پر عجر یَا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اسْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِتُوا وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے ایمان والو ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور نبر و آزمائی کے لئے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو فائدہ سبر کرو یعنی طاعت کے اختیار کرنے میں اور شہوات و لذات کے ترق کرنے میں جہ و مال اور جہ کے نہ ملنے پر اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو سابیرو کے معنی ناغوار اور مسائد حالات میں ڈٹے رہنا ہے یہ سبر کی سخت ترین صورت ہے اس لئے اسے الہدہ بیان فرمائے رابطو مہاز آرائی کے لئے پڑاؤ ڈالنا اسے ریباد بھی کہتے ہیں احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے رباد یومن فی سبیل اللہ خیرم من الدنیا وما علیہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا پڑاؤ ڈالنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے دنیا میں جتنی چیزیں مال اور اسباب کے ساتھ ساتھ عامال بھی شامل ہو گئے یعنی اللہ کے راستے میں ایک دن کا پڑاؤ اور اس کا عجر و سواب دنیا بھر کی چیزوں یہ بنسبت مال اور بنسبت عامال سب سے عظیم اور عالی ہیں علاوہ حضہ حدیث میں مکارہ یعنی ناغواری کے حالات میں مکمل وضو کرنے مسجدوں کو دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹے رہنے کو بھی رباد کہا گیا ہے یہاں اس مذکورہ عبالہ حدیث میں رباد کی تشریح کی گئی ہے اور رباد میں سرد موسم میں مکمل وضو کرنا دور مسجدوں تک چل کر جانا ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار کرتے بیٹھنا یہ سب رباد میں شامل ہے فائدہ ان دینوں عامال میں تو بظاہر کوئی رباد والی یعنی پڑھاؤ ڈالنا پہرہ دینا اختیوں کے جان و مال کی نگرانی کرنے کی بظاہر کوئی واضح شکل نظر نہیں آتی مگر شریعت متحرہ نے ان عامال کو بھی رباد قرار دیا ہے جو حق ہے جو ان عامال کو رباد نہ مانے وہ بدعقیدہ منکر حدیث ہے لیکن تفلیگی خروج میں ارہ لمحہ رباد کی عملی شکل سامنے رہتی ہے اللہ تعالی ہم تمام کی تربیت فرمائے اور ہر ایک کی پریشانی کو دور فرمائے آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقا نوزیب موسیقا موسیقا کریں فرمائے ちは موسیقا traverse تحریف